بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنی بیوی کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تم پر بھی مصبتی آئیں جب وہاں سنتے ہیں آسم تو کہتا ہے کہ ماما کیسے باتیں کریں اس مشکل ٹائم میں میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جب وہاں سنتی ہے علماس تو کہتی ہے کہ بہت دکھتی ہیں میں نے نیہا کو بھی اور تم بھی پریشانی میں رہی ہو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ چند دن تم ایک دوسرے کے ساتھ گزارو اور ایک دوسرے کو سمجھو میں جانتی تھی کہ تم اسے بہت چاہتے ہو اپنی پسند سے تم نے شادی تو کر لیتی لیکن میں نے کبھی تم دونوں کو خوش نہ رہنے دیا جب وہاں سنتے ہیں آسم تو کہتا ہے کہ ماما ان باتوں کا ٹائم نہیں اب بس یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے جب وہاں سنتی ہے علماس تو کہتی ہے کہ بیٹا بس میں نے سوچ لیا عابدہ سے ملتی ہوں اس سے بات کرتی ہوں آخر وہی اس کا کوئی حل نکالے گی اس طرح سنبول کی جان نہیں چھوٹ سکتی جب وہاں سنتے ہیں آسم تو کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے نا ماما آپ عابدہ آنٹی سے جلدی بات کریں میں بھی چاہتا ہوں کہ ساد اپنی ساری غلطیاں مان لے اس طرح سنبول کی جان چھوٹ جائے گی جب وہاں سنتی ہے علماس تو کہتی ہے کہ بیٹا میں تو ایک ایک دن گن رہی ہوں کب عابدہ پاکستان آئے اور میں اسے لے کر جاؤں آلی کے پاس تاکہ وہ ساری حقیقت بتائے جب وہاں سنتے ہیں آسم تو کہتا ہے کہ تو ماما دیر کیسی علماس کہتی ہے بیٹا میں تو خود چاہتی ہوں کہ میری سنبول اس عذاب سے پیچھے چھوڑا لے لیکن وہ تو میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتی وہ نہ جانے کیوں اس شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے سب کو دیکھیں گے